مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ مواج گوٹ کریکر حملے میں ملوث ملزمان تک جلد پہنچ جائیں گے انہوں نے ملزمان کے قریب پہنچنے سے متعلق گورنر سندھ کے بیان سے لاعلمی کا اظہار کیا وزیر آل حسن نے یوم آزادی کے موقع پر دھماکے کے حوالے سے کہا کہ چودہ اگست کو دھماکے کا واقعہ بہت ہی دردناد تھا وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ موجودہ میڈیا موڈل میں عام آدمی غریب میڈیا کارکن اور پبلک انٹرسٹ تینوں کا تحفظ نہیں غریب میڈیا کارکنوں کو قانونی دادرسی کا حق دینا ہمارا فرض ہے فیک نیوز کو میڈیا سیٹ کا حق کیسے مانا جا سکتا ہے بلیک میلنگ کو اپنا حق قرار دینا اور اشتہار دینا صرف پاکستان میں ہی ممکن ہے سابق افغان سفیر ملابد السلام کا کہنا ہے کہ افغانوں پر مشتمل حکومت بنائیں گے جس کے سیاسی طریقہ کار اور دھانچے پر طالبان کام کر رہے ہیں سابق افغان سفیر ملابد السلام کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغان حکومت کو عالمی سطح پر قانونی حیثیت حاصل ہوگی امریکہ نے افغانستان میں سیاسی تصفیے کے لیے پاکستان اور چین سے مدد مانگ لی عالمی خبر رسائے دارے کے مطابق امریکی محقبہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ تمام پڑوس ممالک افغانستان میں اس تحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں لاہور میں لڑکی کے ساتھ دست درازی کا ایک اور واقعہ سابنے آگیا جس کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی پولیس جائے وقت ہوا اور ویڈیوز کا جائزہ لے رہی ہے دست درازی کا یہ واقعہ لاہور کے ایک پارک پہ پیش آیا چند آباش افراد نے ایک لڑکی کو اس کی فیملی سے علک کر کے تشدد اور دست درازی کا نشانہ بنایا دوبائی میں دنیا کا گہرہ ترین جدید سویمنگ پول کھول دیا گیا سویمنگ پول میں تقریبت چودہ میلین لیٹر پانی بیک وقت موجود ہوتا ہے پول کے مختلف مقامات میں زیرے آب چھپن اقسام کے کیمرے نصب کیے گئے ہیں سویمنگ پول میں مختلف انڈور گیمز شاندار آرکیڈ اور عمارات کا نظارہ بھی ہو سکے گا ویسٹ انڈیز کے خلاف کنگسٹن میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ کی پہلے اننگز میں بھی قومی ٹیم کا ٹاپ بیٹنگ آرڈر بری طرح ناکام ہو گیا بابا رازم اور فواد عالم کی ذمہ دار بلے بازی کی بدولت پاکستان نے پہلے دن کھیل کے اختتام تک چار وکٹو کے نقصان پر دو سو بارہ رنز بنائے